دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارجا گلوبل لیمیٹڈ کے لیے اپنی باتشت کو اسے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ کے اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں میک شور کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اسے آپ کو آنے والے سمیہ میں ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں گی اور دوسری چیز کے اگر آپ ڈیمیٹ یا ٹویڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتی ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک آپ کے لیے دیا گیا ہے دوستو آپ دیکھیں اپے تو ارجا گلوبل لیمیٹڈ آج سیکنڈ دسمبر 2021 کو 8.45 پہ اوپن ہوا 8.55 کا ہائی اور 8.40 کا لو اگر ہم آج کے اپر سرکٹ کی بات کریں تو 8.55 کا ہی ہے 4.91 پرسن کا اپر سرکٹ لگا ہے ٹوٹل اگر آپ ابھی تک بولیم دیکھیں تو 48,45,847 NSE کے اوپر جہاں مارکٹ کیپ ہے 476 کرو روپے اس کا 52 اکلو 3.49 کا اور ہائی ہے 9.35 کا BSE کو اوپر اگر دوستو دیکھیں گے تو یہاں پر 26,42,547 بولیم جنیٹ ہوا ہے جہاں مارکٹ کیپ 480 کرو روپے اس کا 52 اکلو 3.59 اور ہائی ہے 9.48 کا 8.62 کو اوپر لگ بک 4.99 پرسنٹ اپر سرکٹ یہاں پر لگ بک 5 پرسنٹ کا لگا ہوا ہے دوستو ارجا گلوبل لیمیٹیڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پچھلے پانچ دنوں میں کافی پچھلے پانچ دنوں میں تین دن تو گراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملی لیکن ٹرین جو ہے ریورسل لے چکی ہے جیاں آپ اس سے پہلے لگاتار پینک کر رہے تھے گر رہا تھا لیکن آج دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پچھلے دو دن سے یا ایک دن سے اس میں تیجی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اوکے دوستو اگر ہم اس کے سپٹیمبر کورٹر تک پبلش ہولڈنگ دیکھیں تو 68.02 پرسنٹ پرموٹرز کی اگر ہولڈنگ دیکھیں تو 31.97 پرسنٹ اچھی بات تو یہ ہے کہ پرموٹرز کی ہولڈنگ کا 0 پرسنٹ گریوی رکھا گیا ہے بہت اچھی بات ہے اگر ہم فائی آئیز کی بات کریں یعنی فورین انسٹیوشنل انویسٹرز تو انہوں نے اپنی ہولڈنگ کو سپٹیمبر کورٹر آتے آتے زیرو کر لیا ہے دی آئی آئیز کی بات کریں یعنی دومیسٹک انسٹیوشنل انویسٹرز تو ان کی ہولڈنگ ابھی بھی 0.01 پرسنٹ ہے بہت نا کے برابر ہے پبلش ہولڈنگ دیکھیں تو 68.02 پرسنٹ جبکہ جون کورٹر میں 67.58 پرسنٹ تھی اگر کٹیگری والے انویسٹرز یہاں پر باہر ہو چکے ہیں دوستو کمپنی کے فائننشیوز کو لے کر کوئی ڈیٹیل یہاں پر اپلوڈیڈ نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی کارڑ ہو جون کورٹر کے بعد سپٹیمبر کورٹر کا ڈیٹا حالانکہ کورٹر ٹو کے ریزلٹ 13 نومبر کو ہی آنے والے تھے رائٹ خیر آئیے ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا دوستو یہاں پہ ارجہ گلوبل لیمیٹڈ کرتی کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے دیکھیں دوستو ارجہ گلوبل لیمیٹڈ ایک ورٹیکلی انٹیگریٹڈ کمپنی ہے جو پاور سیکٹر کے اندر آپریشنز کرتی ہے رائٹ اس کے جو بزنیسز ہیں اس میں یہ آن گریڈ آن آف گریڈ پاور سلوشنز کو پروائیڈ کرتی ہے سولر انرجی کے مادیم سے رائٹ جیسا کہ اس کے نام سے پتہ ہے آپ کو ارجہ گلوبل لیمیٹڈ اوکے اٹھ اوپریٹس پاور جنریشن کول ٹریڈنگ انجینیرنگ پروکیورمنٹ اینڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپنٹ یعنی ای پی سی آپ کو پتہ ہے ای پی سی کا فلو فرم کیا ہوتا ہے ای پی سی یعنی انجینیرنگ پروکیورمنٹ اینڈ کنسٹرکشن رائٹ اس کے مادیم سے یہ آپریشن کرتی ہے دوستو ارجہ گلوبل لیمیٹڈ کے پچھلے کچھ دنوں میں کچھ اپ ڈیٹی اپ ڈیٹ ہوئی ہیں یہ اپ ڈیٹ آپ کو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے لئے بتانے چاہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک اپ ڈیٹ یہ کری گئی تھی کہ انہوں نے کمپنی کی طرف سے مسٹر اتم پرکارش اگروال کو ایڈوائزر کے روپ میں کمپنی کے اندر پوائنٹ کیا گیا ہے اب دیکھیں آپ پہ ایک سال کے پیریٹ کے لئے کیا گیا ہے حالانکہ ایسا بھی لکھا گیا ہے کہ یہ رنیو بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک سال سے زیادہ بھی اس سمیہ آنے پہ دیکھا جا سکتا ہے اور ان کے پاس کافی واسٹ ایکسپریئنس ہے اور یہ ایکسپریئنس کمپنی کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پارٹ کے لئے رنڈر کریں گے جیسے ان کی سرویسز جو ہوں گی تیکس سیشن سے جوڑی ہوئی سیوائیں پورا کریں گے فنڈ ریسنگ بزنس ایڈوائسری ایکوائزیشن سلاش مرجر یا انٹرنیشنل لیسٹنگ آف شیئرز یا لیگل سیکریٹریال ڈیو ڈیلیجنس یا ریسٹرکچرنگ آف کمپنی یا بزنس پلان یا ادھر کوئی ایکٹیوٹیز ہیں یا کوئی اس طریقے کی جو بھی سیچویشنز ہیں جہاں پہ کمپنی کو جرورت ہے ان کے اپنے ایکسپرٹیز ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں رائٹ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو ایک اپڈیٹ تھرٹین تھ نوبر کی یہ تھی کی کمپنی کی طرف سے کوٹرلے ریزل بھی اناؤنس ہونا تھا اور ساتھ ساتھ میں موہد جگدیش اگروال کو یہاں پہ آپ دیکھیں اپوائنٹ کیا گیا اڈیشنل ڈیریکٹر گروپ میں بورڈ میٹنگ کے دوران 11 آگست 2021 فردر اگر ہم دیکھیں تو جو ان کا نومینیشن ہے اور ریکمینڈیشن ہے رائٹ بسکلی کمپنی کی جو ریکمینڈیشن آف نومینیشن اینڈ ریونیڈیشن کمیٹی ہے یہاں پہ سیٹرڈے کو تھرڈین نوبر کو اگر آپ دیکھیں تو مسٹر موہد جگدیش اگروال کو ایڈیشنل ڈیریکٹر سے اب مینیجنگ ڈیریکٹر کے روپ میں پوائنٹ کر لیا گیا ہے ایفیکٹیولی تھرڈین نوبر سے رائٹ تو یہ کچھ باتیں جو ہیں اپ ڈیٹ کری گئیں کمپنی کی طرف سے کچھ مینیجمنٹ کے اندر چیزیں دیکھیں گئیں کرتے ہوئی لیکن اس کو لے کر کہ کوئی ابھی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ جیسے آئی کہ میں آپ سے جرور ڈسکس کروں گا لیکن آپ دیکھیں یہ آپ پر یہ آپ پریٹر ڈریون سٹوک ہے آپ کو پتہ ہی ہے آپ پریٹرز یہاں پہ گیم کھیلتے ہیں اور کھیل رہے ہیں رائٹ تو اس بیچ میں آپ لوگوں کو پینک نہیں کرنا ہے بس یہی کہوں گا کہ آپ اپنے پوائنٹ کو سیلیکٹ کریے آپ کا ایک اپنا ٹارگیٹ پوائنٹ ہونا چاہیے اس ٹارگیٹ پوائنٹ کے اچیو ہوتے ہی آپ کوئی رسک مت لیجے ٹارگیٹ پوائنٹ آیا ایکزٹ کر لیجے سمپل بات ہے رائٹ باقی آپ کی مرجی ہے جو آپ کے لگے وہ کر سکتے ہیں چلے گھر اپنا کیا لگے دوستوں ٹیک کیا